بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ملٹی ٹیچنگ ہب میں خوش آمدید کہتی ہوں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کلاس ٹو کی نیو آکسپورٹ پرائمری سائنس کا تھرڈ ایڈیشن جو کہ نیو آیا ہے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یونٹ نمبر فائیو کے ایکسرسائز کا سولیشن شیئر کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر وزیٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گی یہ ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر سکس سولیڈ لیکوڈز اینڈ گیس کی ایکسرسائز کا سولیشن شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ایکسرسائز تھوڑی تف ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے بچوں کے لیے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز شیئر کر رہی ہوں پہلا دیکھ لیے پہلے سب سے پہلے ہیں چوز دا کریکٹ آپشن یعنی ملٹیپل چوائس کسٹینز ہیں اس میں سب سے پہلے ہے which of these is a natural resource ان میں سے کون سا ایسا چیز ہے جو کہ natural resource ہم کہہ سکتے ہیں natural resource ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر ہمارے پاس موجود ہوں یعنی انسانوں نے نہیں بنائے ہوں روزے اول سے ویسے ہی ہوں سب سے پہلا آپشن کریکٹ ہے اس میں rocks یعنی ہم جو rocks دیکھتے ہیں وہ شروع سے ہی rocks ہی ہیں انسانوں نے نہیں بنائی چٹانے اب mcq number two دیکھ لیجئے which of these is a man made material ان میں سے ایسی کون سا چیز ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں نے بنائی ہے option d correct ہے paper کاغذ انسان نے بنائی ہے invention کا انسان کی ہے یہ کاغذ third دیکھ لیجئے which of these is used for making glass ان میں سے تین ان سب میں سے کون سا ایسی چیز ہے جو glass بنانے میں ہمیں help کرتی ہے اس کا a option correct ہے sand rate اگلا دیکھئے which of these is not man made اب آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا چیز ہے جو man made نہیں ہے اس کا correct option ہے d rock rock انسانوں نے تو نہیں بنائی جیسے ہم نے اوپر پہلے mcq میں بھی پڑی ہے اگے دیکھئے which of these is an expensive precious stone ان میں سے کون سا جو ہے بہت قیمتی stone ہے اس کا b option correct ہے ruby یہ diamond کی طرح کا stone ہوتا ہے میں چیک کر لیتی ہوں اگر مجھے chapter میں کہیں نظر آتا ہے تو میں انشاءاللہ کہ آپ کو بتا دکھا دیتی جیسے دیکھیں یہاں پر یہ stone ring دیکھ لیجیے اب اس کے اندر جو stone لگاوا ہے وہ ruby بھی ہو سکتی ہے اسی طرح کا ہوتا ہے یعنی pinkish color کا ہوتا ہے ruby diamond جیسا ہوتا ہے بہت قیمتی stone ہے یہ وہ اب دیکھیں question number two ہے آپ نے true false کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سی statement true ہے اور کون سی statement false ہے پہلی statement دیکھ لیجیے all materials around us are either solid liquid or gas ہمارے ارد کی جو بھی چیزیں موجود ہیں یا تو وہ solid ہے یا وہ liquid ہے یعنی یا تو وہ سخت فارم میں موجود ہیں یا liquid فارم میں موجود ہیں یا gaseous فارم میں موجود ہیں تو پہلی آپ statement ہماری درست ہے correct دوسرا دیکھیں rocks can be blown up with granite جو ہمارے rocks ہیں جو rocks ہیں وہ blown up ہو جاتے ہیں day night کی مدد سے اس کا option بھی یہ بھی correct ہے اگلا دیکھیں plastic is found underground جو plastic ہے وہ زمین کے اندر پائی جاتی ہے غلط false statement ہے jute is a type of fiber jute جو ہے کہ وہ fiber کی ایک قسم ہے true wool comes from animals جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں wool وہ جانوروں سے حاصل ہوتی ہے true statement ہے ہمیں sheep سے wool حاصل ہوتی ہے اب ہم نے کرنا ہے question number 3 جس کا ہے کہ آپ نے سوالوں کے مختلف سوالوں کے جواب دینے ہیں تو پہلا سوال کیا ہے which things are made of glass کون کون سے چیزیں جو ہیں glass کی مدد سے بنائی جا سکتی ہیں تو اس میں ویسے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں میں آپ کے ساتھ share کر دیتی ہوں آپ کے مرضی آپ کوئی سے بھی تین یا چار لکھ لیں window glassware computer screen cups mirror bottles یہ تمام چیزیں جو ہیں glass کی مدد سے بنائی جاتی ہیں تو آپ ان میں سے کوئی سے بھی تین لکھ دیں اگلا question دیکھیں name three things made of made out of plastics جو کون سی ایسی کوئی سے تین چیزوں کا نام بتانے آپ نے جو plastic سے مل کر بنی ہو plastic کی مدد سے مل کر بنی ہو اس کا answer بھی دیکھ لیجئے شیمپو پورٹل kitchen ویرز ٹاسک بیگز ٹرافک کونز یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ plastic کی مدد سے بنائی جاتی ہیں اگلا question دیکھ لیجئے question number three ہے name three things made from natural materials ایسی چیزیں بتانی ہیں جو قدرتی چیزوں سے مل کر بنی ہو جو ہمارے nature میں naturally occurring materials ہیں ان کی مدد سے بنی ہو یہ وہ دیکھئے wood لکڑی درخت سے بنتی ہے wool جو ہے وہ sheep کی خال سے sheep کے اوپر ہوتی ہے اسے wool کہتے ہیں وہ ہم use کرتے ہیں کپڑے بنانے کے لیے paper یہ بھی لکڑی کی مدد سے بنایا جاتا ہے کاغذ اب اگلا question دیکھ لیجئے دیکھئے what does ice turns into when it melts وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہماری برف ہے وہ پگلتی ہے تو وہ کس چیز میں پگل کے بن جاتی ہے تو آپ نے یہ بتانے ہیں بہت easy question ہے answer دیکھئے when ice melts it turns into water which is liquid in state وہ ice جو ہے water میں برف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو پانی ہے وہ کونسی state ہے وہ liquid state ہے اگلا question دیکھئے how can we change this water into solid اب ہم وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم پانی کو solid form میں کس طرح سے لاسکتے ہیں پانی پانی جو ہے پانی پانی کو آسکتا ہے جب پانی کو فریز کر دیتے ہیں جیسے پانی کو فریز کر دیتے ہیں فریز میں رکھتے ہیں تو وہ پانی ہم نے پانی کو solid فارم میں تبدیل کر دیا یہ تھا question number 3 اب question number 4 کی طرف چندتے ہیں question number 4 دیکھ 5 میں آپ خود کرنا کیا question number 3 کیونکہ میں آپ کو خود کرنا ہے question number 3 کیونکہ کو خود کرنا ہے question number 5 میں ایک بلوک چیزیں جو living اور material بھی ہیں جیسے بلوک میں چیزیں لکھنی ہیں جو جیسے ایک پلاسٹک ہے اس طرح چیزیں اور تیسرے بلوک میں ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو ڈڈ ہیں جو مطلب نون لیونگ ہیں جیسے میرر ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو یہ جو سی امید کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ ساتھ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس سے میری حوصلہ جائے ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی